اعوذ باللہ من شیطان الرحیم جس میں ظاہر فقمات الرحیم بات سے بات کے تمام دیکھنے ہونے والا کو السلام علیکم حضرت سیدہ عمر کروک کی بلادت ہوا کیفیل کے تیرہ برس بات مکہ مکرمہ میں اور آپ کے والد کا نام حطاب ہے اور آپ کی والدہ کا نام حتمہ بنتہاش ہے آپ کا سلسلہ نصب آٹھن پشنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانتا ہے حضرت سیدہ عمر فروغ طوانہ جسم اور اندہ صلاحیتوں کے مالک تھے آپ علم النصاب کے ماہر تھے اور شیر و شاری کا ذوق بھی رکھتے تھے آپ کی علمی قابلیت کی بنا کر زمانہ جاہدیت میں قریش آپ کو اپنا صفیر مقرر کرتے تھے آپ ان پہلاوانی سے بہو بھی اگاہ تھے اور ماہر شمشیر زنگ اور ماہر نزاباز بھی تھے حضرت سیدہ عمر فروغ میں بیست نبوی کے دوسرے برس اسلام قلول کیا آپ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا رہے اور اپنی جان و مال کے ذریعے دین اسلام کی حدمت کی آپ حضرت سیدہ عمر فروغ کے بعد حلیفہ بنے آپ کے دور حلافت میں دین اسلام کی سرحدیں مشرق کا مغرب پھیل گئیں اور آپ کے زمانہ حلافت میں مسلمانوں پر فتوحات فدروازہ کھل گیا حضرت سیدہ عمر فروغ کے زمانہ حلافت میں ہجلی سال کا آغاز ہوا انتظامی امور کے لئے دفاتر کا قیام عمل میں آیا دیت المال کا قیام عمل میں لائیا گیا مجلس شورا قائم کی ہے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی ہے محکمہ فوج قائم کیا گیا صدقہ کا مال خرچ کرنے کی ممانت کی ہے عوام الناس کی حالت سے اعضاہی کے لئے رات کے وقت گشت کو معمول بنایا گیا نماز جنازہ میں چار تقبیریں پڑھنے کا طریقہ رائچ ہوا نماز ترابی با جماعت ادائیگی کو معمول بنایا گیا تجارتی گوڑوں پر زکاة وصول کی گئی عدالتی نظام کا قیام عمل میں آیا جیل ہانے قائم کیے گئے مساجد تعمیر کی گئی مدری سے قائم کیے گئے محکمہ تلیم کا قیام عمل میں آیا نہری نظام جاری کیا گیا فوجی چھونیاں تمیر کی گئیں مقبوضہ ممالک قصوبوں کا درجہ دیا گیا وزان فجر میں الصلاة و خیر من النون کا اضافہ کیا گیا مسافروں کے لئے مہمان ہانے تمیر کرائے گئے فوجی دفاتر قائم کیے گئے بیت المال سے غیر مسلموں کے لئے وظیفے جاری کیے گئے لاوارس بچوں کی پرورش کے لئے روزینوں کا اجراء کیا گیا فوجی استبر کا قیام عمل میں آیا غلہ کے لئے غدان تمیر کیے گئے عمال کی تقرریوں اور ان کے محاسبے کا قانون بنایا گیا زمینوں کی پمائش ان کا ریکارڈ میں رتب کیا گیا دریائی پیداوار پر محصول لگایا گیا اور ایک ساتھ دی جانے والی طلاقوں کو طلاق بہائین قرار دیا گیا اس کے علاوہ بھی بے شمار کام تھے جن کی بنا پر آپ کے دور حلافت کو منفرد حصیت حاصل ہے حضرت سعید عمر فروغ سبتائیس دلحج تئیس ہجری کو زخمی ہوئے اور وسال جکم محرم چوبیس ہجری پر روز خفتہ ہوا اور وقت کے سال آپ کی عمر مبارک قریباً 63 برس تھی آپ کو حضرت سعید عمر بکر کے پہلو میروزہ رسول میں مدفون کیا گیا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پر سند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا اور کردنوہ کے لوگوں کا بہت حیال رکھیں آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ